بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیس اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ پہنے ہیں آپ کو ایک خبر سے اپ ڈیڈ کر دیتا ہوں یار گلہ میرا خراب ہے میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں اب بھی میں نے پانی میں نگم ڈال کر اس کے گرارے بھی کر رہا ہوں اور ساتھ میں میڈیسن وغیرہ بھی کھا رکھا ہوں پھر بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کچھ ہو بہتر آئیڈیا تو مجھے کمیٹر میں بتائیے گا یار غالباً مجھے لگتا ہے کہ زخم بن گئے ہیں گلے میں تو بہت مشکل ہے اس کی وجہ سے مجھے بخار بھی رہتا ہے میڈیسن کھاتا ہوں بخار اتر جاتا ہے اور پھر گلے کی وجہ سے اس کی درد کی وجہ سے یعنی کہ پھر بخار ہو جاتا ہے برحال آپ کو اگر اس کے مطلب کچھ آئیڈیا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا میں یہ ویڈیو آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر یہ کل کی ویڈیو ہے جی میں آج دیکھ رہا تھا یہ مدینہ المنورہ یعنی کہ محجد نبوی کی علیگی ویڈیو ہے میں نے جب یہ ایسے میری نظر کے سامنے سے گزری تو میں نے سوچا اس ٹائم میں نے یہ دیکھا کوئی شاید سعودی ہے تو چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا ہے ایسے ساتھ میں لیکن جب میں نے گوھر کیا تو یہ بھائی ایک لڑکہ ہے جی یعنی کہ بیٹا ہے اس کا جو اس کے کندھوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے یعنی کہ اپنے باپ کو یہ سعودی لڑکا اس کا باپ بھی سعودیہ اوپر گوترا بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھا کر مدینہ شریف لائیا ہے یعنی کہ محجد نبوی کے اندر زیارت کروانے اس کے بعد اس کو لے کر جا رکھا ہے ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نیوز ان کی بہت ویرل ہوئی ہے یہ ویڈیو بہت ویرل ہوئی ہے مجھے خود سے دیکھنے کے بعد بہت اچھا فیل ہوا ہے پاکستانی میں نے بہت سے دیکھے ہیں جو حج کے اوپر جب آتے ہوتے تھے ابھی تو آپ کو پتہ ہی دو سال دو سیزن ہو چلے ہیں تو کوئی نہیں تو پرحال جب میں نے حج کیا تھا اسٹر میں میں نے دیکھا تھا پاکستانی میں بہت سے حجات آتے تھے اور بلکل ضائف ایک بزرگ کو میں اب بھی مجھے وہ بات یاد ہے وہ پاکستانی تھے بلکل ضائف تھے تو بیٹھے ہوئے تھے ایسے پیچھے کمر کے نیچے ان کی جو بیوی تھی وہ بھی ضائف تھی ان کی کمر کی بیک سیڈ کے اوپر ایسے ہاتھ مار رہی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں ضائف تھے برحال جو بھی ہے جی ایسی جب بندہ ایسے کوئی مناظر دیکھتا ہے تو حقیقت بات ہے